پریسی دلوڈ پرمیشت کا دنیواد ہو اسندر سمیہ کے لیے کہ پرمیشت نے ایک بار پھر سے ہمیں یہ اوسر دیا ہے کہ ہم پرمیشت کے اراد نہ کریں اور اس سمیہ میرے پریوں زوردست طریقے سے کورا گر رہا ہے پورے شہر میں اور بہت زیادہ تھنڈ ہے میرے پریوں لیکن ہم پرمیشت کا دنیواد دیتے ہیں کہ پرمیشت نے ہم کو اور ہمارے پریواروں کو ہمارے پریجنوں کو اب تک پرمیشت نے سمال کے رکھا ہے اس کے لئے ہم پرمیشر کا دھنیواد دیتے ہیں اور پرمیشر آپ کی اپرستیتی کے لئے آپ کی پیار کے لئے آپ کو دھنیواد دیتے ہیں خدا جو آپ نے ہم سے محبت کی ہے اور آپ کے دوارہ جو جیون پرابت ہوا اس کے لئے ہم آپ کو دھنیواد کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام میں جائیں خدا کی باتوں کو دلاغ سیکھیں اپنے جیونوں کو پرمیشر آپ کے ہاتھوں میں سومت دیتے ہیں آئیے پرابتہ کریں دھنیواد دنیوات کے ساتھ پیدا پرمیش آپ کے چڑھنوں میں آتے ہیں خداون آپ کی سنگتی کو حاصل کرنے کے لئے آپ کو دنیوات دیتے ہیں پرابو جو سنگتی آپ ہمیں دے رہے ہیں اس کے لئے دنیوات پرابو اور پیدا پرمیشور پرات نہ کرتے ہیں کہ تُنہیں اس سمیں ہمیں موقع دیا ہے کہ تیری نام کو لے سکیں خداون جتنے میرے پیارے بھائی بیان اس سمیں جڑ رہے ہیں یا جڑیں گے خداون اور چاہے اس کو کو آف لائن بھی اس کو بار دیکھتے ہیں ان سب بھائی بیانوں کو اور جو یوٹیوب پر اس کو دیکھتے ہیں ان سب کو تیری آتوں میں تیری مدد کے لئے دنیوات دیتے ہیں پرابو آج دیجی گا بھڑکہ دیجی گا بھڑکہ دیجی گا پیدا پرمیشن پرات نہ کرتے ہیں آشما کی شادی کے لئے جو آج اس کو ہلدی لگی پیدا پرمیشن پرات نہ کرتے ہیں اس پچے کے ساتھ ہونا پرابو اور پیدا پرمیشن پراتنہ کرتے ہیں گزاون اسے دس تاریخ کو جب اس کا ویباہ ہونے جا رہا ہے پرابو جی آپ اس کی پریوار کی آپ مدد کیجئے صحیتہ کیجئے وہ ہمارا پریوار ہے پرابو تیرا دھنیواد کرتے ہیں شمسی کے نام سے مانگتے ہیں ہمیں آمین ہوئے پریز دلوڑ اور کل ہم نے پراتنہ سیکھا تھا کہ اکھیلے میں کیسے پراتنہ کرتے ہیں پھر سیکھا ہم نے کہ ہم دوسری بار سیکھا کہ ہم پریوار میں رہ کے کیسے پراتنہ کرتے ہیں پریز دلوڑ شریم ڈیوڈ سسٹر جی مسیح کی اور آج ہم سیکھیں گے کہ ہم ساموئی کیسے پراتنہ کرتے ہیں ساموئی کروپ سے پریز دلوڑ اور میرے پریو ہم اس بات کو یاد کریں کہ جب پترس نے پرچار کیا اور پترس کے پرچار کرنے کے بعد ایک سو بیس لوگوں نے جب پراتنہ کری ساموئی کروپ سے تو پہتر آتما مہا اترا اور پترس نے جب پرچار کیا تو تین ہزار لوگوں نے اپنے جیون کو پرمیشور کو سامو دیا پریز دلوڑ ایسا ہے میرا اور آپ کا پرمیشور پریز دلوڑ میرے پریو اور ہمارا پربو ایسا ہے کہ دلوں کو بدلنے والا ہے منوں کو بدلنے والا وہ پرمیشور ہے پریریتوں کے کام اس کا ایک ادھیا چودر پندر 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 میں یہ سب باتیں میرے پریو لکھی ہوئی ہیں پریز دلوڑ ہالیلویہ اور ہم دیکھیں گے کہ پہلا جب تین ہزار لوگوں نے اس پرچار کو سنا اور تین ہزار لوگوں نے پرمیشور کے بچن کو سننے کے بعد تر بختصمہ لیا تو میرے پریو پہلا چرچ کا نیرمان اسی اسی سمیں پہلا نیرمان ہوا پریز دلوڑ پریز دلوڑ اشک بھائی جیوسی کی بردر پربو آشیر دے آپ دونوں بھائی بہنوں کو شرین ڈیوٹ سسٹر کو اور آشک بھائی آپ کو بھی پربو بہت برکت و بہت آشیر دے پریز دلوڑ ہالیلویہ اور یہاں پر پہلا چرچ بنا پتر جیل میں تھا اور کلیسیہ جو تھی دل توڑ کر دل پھاڑ کر پراثنہ کر رہی تھی پریز دلوڑ کس بات کے لیے اس کے چھٹکارے کے لیے کس کے پتر جب جیل میں تھا تو پترس کے لیے لوگوں نے دل پھاڑ کے پراثنہ کی اور میرے پریو اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ سچ مجھے ایک سو دکھتے آ کر پترس کو جیل سے باہر کر دیا یہ میں اپنے مند سے نہیں بتا رہا ہوں میرے پریو پریلیتوں کے کام اس کا بارماد دیا ہے اس کے چار پس سے گیارہ پت میں یہاں لکھا ہوا ہے پریز دلوڑ پرمیشہ کا دھنیواد ہو پریز دلوڑ اگریز بھائی جہمسی کی پریز دلوڑ سکموچ میرے پریو آج بھی ایسی پراثنہ کو دوارہ پرمیشور اپنا کام کرتا ہے پریز دلوڑ اور جب ہم پربو کا کام کرتے ہیں تو ہم اکیلے ہی پربو کا کام کرتے ہیں پرانتو جو ہم ساتھ بیٹھ کر پراثنہ کرتے ہیں میرے پریو تو پربو کی سنگتی میں بہت آئیس سے جب ہم لوگ مل کے پراثنہ کرتے ہیں تو پرمیشور ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے کام کرتا ہے پریز دلوڑ ہالیلویہ آج بھی بہت سے مرلیوں میں میرے پریو رات اور دھر پراثنہ ہو رہی ہیں کیا یہ بات ہم جانتے ہیں میرے پریو جب ہم پریوار کے روپ میں ہی پراثنہ کرتے ہیں تو میرے پریو ہم دھیر سارے لوگ مل کے پراثنہ کرتے ہیں پرمیشور کا دھنیواد ہو اور لیکن جب ہم یہاں پر ملی کے روپ میں چرچ جانے کا مقصد آج بہت سے لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کیوں آپ چرچ کیوں نہیں آتے کہ نہیں میں تو گھر میں پراثنہ کر لیتا ہوں نہیں میرے پریو یہاں پر یہ بات کو پتہ لگتی ہے کہ کیوں ہمیں چرچ میں جا کر کے چرچ میں ملی کے روپ میں پراثنہ کرنی ہے پریز دلوڑ پرمیشور ہمارے ساتھ کام کرتا ہے میرے پریو جب ہم ملی کے روپ میں پراثنہ کرتے ہیں آج بھی بہت سے ملیوں میں ہم دیکھ رہے گی رات اور دن پراثنہ ہوتی ہے بہت سے چوچ چوچ گھٹے کھلتے ہیں میرے پریو وہاں پر لوگ آکے ملی کے ساتھ مل کر کے پراثنہ کرتے ہیں بہت سے چرچ کھلے رہتے ہیں مہاں آپ مہاں کبھی بھی جا کر پراثنہ کر سکتے ہیں ہالیلویا لہویوار کو یہ چرچ کھل میں جانا ہے یہ ویچار مجھے اور آپ کو بدلنا ہے میرے پریو پریز دلوڑ یہ ویچار ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میرے پریو کمی ہم لوگوں کے اندر ہے کہ ہم لوگ روز چرچ میں جانا پسند نہیں کرتے ہم سات دن کے بعد ایک پراثنہ کرنے جاتے ہیں اور اس دن گھنٹے لگے یوں میرے لوگوں تیار آنے کے لیتے ہیں کیا میں اور آپ پرمیشنر کی سنگتی میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں مجھے اور آپ کو روز روز چرچ جانے کی عادت ڈالنی ہوگی چاہے ہم تھوڑی دیر کے لیے جائیں میرے پیو پرانتو جائیں ضرور وہ آپ کو آپ کے عزیز لوگ پریے لوگ ملیں گے آپ مل کے مہاپرات نہ کھیجئے پریز دلوڑ جیسے لوگوں کو بیڑی سگرٹ پینے کی عادت ہوتی ہے گھٹ کے کھانے کی عادت ہے پان کھانے کی عادت ہوتی ہے شراب کی عادت ہوتی ہے سینیما اور ٹی وی دیکھنے سیریل دیکھنے کی عادت ہوتی ہے ویسے ہی ہم مسیح کو پراتھنا کرنے کی عادت ہونی چاہیے اور میں میرے پریوں میں اپنی گواہی دے دیتا ہوں کہ میرے پریوں میرے جب موقع ملتا ہے جب اثر ملتا ہے میں پراتھنا کرتا ہوں میرے جیوان کی چھوٹ اسی بات کیوں نہ ہو میرا جیوان کا اٹھنا کیوں نہ ہو مم جب میں اٹھتا ہوں صبح بیٹھتا ہوں پہلے میرا کام پراتھنا کرنا ہے اور آت کو صدر میں پراتھنا کرتا senate جب جب مجھے افسر ملتا ہے دن میں کتنی بار میں چلتے پھٹتے پراتھنا کرتا ہوں کیوں کہ مجھہ اور آپ کو تکرنا ہے پراتھنا میرے پیوی پریز دو اللہر حالیلویا اس لئے مجھے اور آپ کو محمسیوں کو کیا ہونے چاہیے پراتھنا کرنے کی عادت ہونے چاہیے جس کو نشے کی عادت ہوتی ہے وہ بینا شرمائک کہیں بھی کھڑے ہو کر اپنی گندی عادت کو پورا کر لیتا ہے بیڈی سیگرٹ پینے والے سلک پر پی لیتے ہیں میرے پیو جب ایک آدمی پاپ کرنے میں نہیں شرماتا تو ہم پراترہ کرنے میں کیوں شرماتے ہیں کیوں ہم پراترہ نہیں کرتے میرے پیو یہ عادت بہت اچھی عادت ہے میرے پیو اس لئے میری آپ سے بنتی ہے کہ آپ خود کی پراتنا گھر کی پراتنا اور چرچ کی پراتنا روز روز کرنے کی ترقی کریں میرے پیو میرے عزیزوں آپ کون میرا پریوار بھی سورک جائے پریز دا لور آپ کا پریوار سورک جائے اور بہت سے آتما کو بھی آپ ساموہی پراتناوں کے دورہ پرمیشور کی سنگتی ملائیں میرے پیو مجھے اور آپ کو بھی کبھی شرمانی کی ضرورت نہیں ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو سیڑڈ پیرے کی جیسے عادت ہے اور وہ پیتے ہیں خود آم پیتے ہیں تو میرے پیو خدا کی خدا سے پراتنا کرنی ہے ذنتی کرنی ہے اور اسے الگاتار پراتنا کرتے رہنا ہے میرے پیو میرے عزیزوں میرے پیو پریز دا لور روینی سسٹر جائے مسیح کی پروہ آشیش دے بہن آپ کو اور ہم مل کے میرے پریو پراتنا کھرا کریں کیونکہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے پریز دا لور پرمیشور آپ سب کو بہت آشیش و برکت دے اور اپنے نگرے میں رکھیں آئیے پراتنا کریں سوڑ شکریمہان پیتہ پرمیشور آپ کو دھنواد دیتے ہیں پربو آپ کی بستیتی پیار دے کرونا کے لئے خدا ونہ آپ نے اس ہمارا آشیش دے برکت دی اس کے لئے دھنواد پربو پوری پربتہ آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں پربو آپ ہماری اگوائی کریں رہنمائی کریں اور جتنے پیارے بھائی وین آن لائن ہیں اور جو آف لائن اسے دیکھتے ہیں پربو سب کو آشیش دے برکت دیں اور اپنے نگرے میں رکھیں ساری باتوں کے لئے میرے پیتہ دھنواد دیتے ہیں یہ مسیح کے نام سے سفراتنا کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین پربو آپ سب کو بہت بہت آشیش اور برکت دیں جائے مسیح کی